کرک کے محاصرے کو دو مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی سلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے ایک انتظام یہ تھا کہ شہر میں سامان خردنوش کا زخیرہ کافی تھا ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کوئی کمی نہیں مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیا آئیت کر دی گئی تھی کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرتی تھی اس لیے اندر تخریبکاری ممکن نہیں رہی تھی ورنہ خوراک کا یہ زخیرہ تباہ کر دیا جاتا شہر میں سلطان ایوبی کی جاسوسوں کی بھی کمی تھی وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے فوجوں کو حکم تاکہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دے سلیبیوں نے محاصرہ توڑنی کی کوششیں تر کر دیتی وہ سلطان ایوبی کی طاقت زائل کرتے جا رہے تھے سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا اس کے جواب میں اس نے اپنا طریقہ بھی بدل دیا تھا سلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا سلطان ایوبی اس حملے کیلئے تیار تھا اس نے نہائیت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا اس فوج کو گھیرے میں آئے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تھا گھیرے میں آئی فوج گھیرہ توڑنے کیلئے ہر طرف حملہ کرتی تھی سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا البتہ گھیرہ کئی میلوں پر پھیل گیا تھا وہ علاقہ سرسبز تھا اس لئے سلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا ان کے جانور مرتے تھے تو وہ اسے کھا لیتے تھے مگر یہ کافی نہیں تھا ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے یہ چارہ کافی نہیں تھا پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریا نہیں تھا تین چار چشمے تھے جن میں سے دو ڈیڑھ مہینے میں ہی خوشک ہو گئے تھے سلیبی سپاہیوں میں بدلی پیدا ہو گئی تھی انہیں غزہ بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا رات کو سلطان ایوبی کے چھاپا مار گروہ ان پر شبخون مارتے اور نقصان کرتے رہتے تھے ڈیڑھ ماہ میں یہ فوج آدھی رہ گئی تھی ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں رہا تھا سلیبی حکمران ریمان جو اس فوج کا کمانڈر تھا سخت پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا کہ سلیبی حملہ کر کے اس سے سلطان ایوبی سے چھڑائیں گے مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا سلطان ایوبی چاہتا تو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس فوج کو شکست دے سکتا تھا لیکن اس سے اپنا جانی نقصان بھی ہونا لازمی تھا اور جنگ کا پانسہ پلٹ جانے کا بھی خطرہ تھا سلطان ایوبی اپنی طاقت زائل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا اس سے یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کا تیسرا حصہ اس سلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں الچ گیا تھا اس سے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس اب بھی ریزرو دستیں موجود تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے وہ انہیں استعمال کرے وہ اب محاصرے کو اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا تھا اس دور میں محاصرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے ایک ایک شہر کو دو دو سال تک بھی محاصرے میں رکھا گیا ہے چھ سات ماہ کا محاصرہ طویل نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن سلطان ایوبی محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا وہ ان حملہ آوروں میں سے بھی نہیں تھا جو کسی ملک دار الحکومت کا محاصرہ کر کے اندر والوں کو پیغام بیجا کرتے تھے کہ اتنی مقدار ذرو جہویرات کی اتنے ہزار گھوڑے اور اتنی عورتیں باہر بیج دو ہم چلے جائیں گے سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے سلیبیوں کو نکالنا چاہتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرزمین اسلام کا سرچشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا اور وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھا کرتا تھا یہ الفاظ اس نے بارہا کہتے کہ میں یہ کام اپنی مختصر سی عمر میں پورا کر دینا چاہتا ہوں ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان عمرہ اس مقدس خطے کو سلیبیوں کے ہاتھ بیجتے چلے جا رہے ہیں ایک رات وہ اپنے خیمے میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے یہاں تک سوچا تھا کہ قلعے کے ارد گرد سے اتنی فراخ سرنگیں کدوائی جائیں جن میں پیادہ سپاہی گزر سکیں کچھ اور طریقے بھی اس کے ذہن میں آئے وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا اس کے فیت میں علی بن سفیان اس کے خیمے میں داخل ہوا اسے دے کر سلطان عیوبی خوش نہیں ہوا کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان عیوبی علی بن سفیان سے بغلگیر ہو کر ملا اور کہا تم میرے لیے یقینا کوئی خوشخبری نہیں لائے بظاہر خیریت ہے علی بن سفیان نے کہا مگر خوشخبری والی بات بھی کوئی نہیں اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیئے علی بن سفیان جیسا ذمہ دار حاکم سلطان عیوبی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا نہ ہی وہ اسے خوشفہمیوں میں مبتلا کر سکتا تھا حالات کا تقاضی یہ تھا کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی جائے علی بن سفیان نے تقیدین کی غلطیوں اور سلطان عیوبی کی بھی ایک دو غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا ارسلان کی غداری کا قصہ اور الادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان عیوبی کے آنسوں نکل آئے اگر ارسلان مر نہ چکا ہوتا تو سلطان عیوبی کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار دوست سمجھتا ہے غداری کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی دو دوست اس سے غداری کر چکے تھے اگر ارسلان ذرا سی دیر اور زندہ رہتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا علی بن سفیان نے کہا اس کے آخری فکرے سے جو موت نے پورا ہونے نہ دیا صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بغاوت ہونے ہی والی ہے مصر میں ہماری جو فوج ہے اس سے ذہنی لحاظ سے پست کر دیا گیا ہے میری جاسوسی بتاتی ہے کہ کماندار تک غلط فہمیوں اور بے اتمنانی کا شکار ہو گئے ہیں فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رست محاظوں پر بھیجی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بیج کر کھا رہے ہیں دشمن کی سازش پوری طرح کامیاب ہے دشمن کی سازش اس ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کہ چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا اگر ہمارے اپنے بائی دشمن کا آلہ اکار بن جائے تو ہم دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر اور ان کی جانے قربان کر کے سلیبیوں کو میدان جنگ میں ناک چنے چبوا رہا ہوں اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری آزانی یورپ کے کلیساؤں میں گونج رہی ہوتی مگر میں مصر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں میرے جذبے اور میرا عظم زنجیروں میں جکھڑے گئے ہیں اس نے کچھ دیر کی گہری خاموشی اور سوچ کے بعد کہا مجھے سب سے پہلے ان غداروں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے میں یہ مشورہ لے کے آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلیے علی بن سفیان نے کہا میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی سلطان ایوبی نے کہا لیکن میں یہ اظہار کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ہاتھوں سے سلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھڑوانے والے میرے اپنے بھائی ہیں علی بن سفیان اگر میں نے غداروں کو اسلام کے دشنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو ابھی ختم نہ کیا تو یہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرمسار کرتا رہے گا قوم میں ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول کے دشنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑے کھوکلی کرتا رہے گا اس نے پوچھا سوڈان کے محاص کی کیا خبر ہے میں نے تکیو دین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاص کو سمیٹنا شروع کر دو مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے علی بن سفیان نے کہا اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے سلطان ایوبی نے کہا اس نے دربان کو بلائیا اور کہا کاتب کو فوراں بلالاؤ کاتب کاغذ اور کلمدان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا لکھو قابل صد احترام نور الدین زنگی وہ کاسد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد نور الدین زنگی تک پہنچا دیا سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے خود آرام اور کانے کیلئے نہ رکھے کہیں بھی گھوڑا آہستہ نہ چلے اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگہ دے اگر زنگی خفگی کا اظہار کرے تو کہہ دینا کہ سلطان ایوبی نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں کاسد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا کاسد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا تھکن، بھوک، پیاس اور دو راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے دربان اور اپنے باڈی گارڈ کے کمانڈر کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے کاسد کی حالت دے کر باڈی گارڈ کمانڈر نے اندر جا کر نور الدین زنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کٹ کٹایا وہ باہر آ گیا اور پیغام اور کاسد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا کاسد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا زنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور کاسد کی دیکھ بال کرنے کو کہا اس نے پیغام پڑھنا شروع کیا سلطان ایوبی نے لکھا تھا آپ پر اللہ کی رحمت ہو میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا آپ کے لئے خوشی اور اتمنان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے ابھی کامیابی نہیں ہوئی اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ سلیبیوں کی ایک فوج نے شاہر ایمانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اب تک اس کی آدھی فوج کو ختم کر چکا ہوں بھوکے سلیبی اپنے ان گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے سلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے میں محاصرے کو کامیاب کرنے کی طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا مگر سوڈان میں میرا بائی تکیو دین ناکام ہو گیا ہے اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی سہرہ میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے میں نے اسے محاصمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا آلہ اکار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی الغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ خود میرے پاس آیا ہے میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں محترم میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اپنی فوج ساتھ لائیں میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے نور الدین زنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا شب خوابی کے لباس میں ہی مصروف کار ہو گیا فوجی حکام کو بلا لیا انہیں احکام دیئے اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزراتا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر صلیبی بدک جاتے تھے اس کے سینے میں ایمان کی شما روشن تھی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا اگر قاسد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دے کر سلطان ایوبی سمجھتا کہ صلیبیوں کی فوج آ رہی ہے سلطان ایوبی گھوڑا سرپٹ بگاتا استقبال کیلئے گیا نور الدین زنگی اس سے دے کر گھوڑے سے کود آیا اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں زنگی نے کہا سلاح الدین تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے دشمن کے خلاف باتیں کریں گے بلند دعوے کریں گے دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا پریشان نہ ہو سلاح الدین ہم حالات پر قابو پا لیں گے تم مصر پہنچو اور تکیو دین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجائے رکھو تاکہ تکیو دین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے مصر میں فوج کو یک جا کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیج دو میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصر پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹ آئی اسے فوراں کاہرہ کیلئے کوچھ کا حکم دے دیا گیا کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا زنگی نے جب وہاں اپنے دست اس ہدایت کے ساتھ بیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایات پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع دی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کیلئے تیار نہ پایا وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی سلیبیوں کی بچی کچھی فوج پھنسی رہ گئی جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اندہ دن بھاگنے کی کوشش کی سلیبی اپنی جانیں بچانے کیلئے لڑے کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا فائدہ یہ ہوا کہ گھیرہ کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لئے فارغ ہو گیا سلطان ایوبی جب کاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حضرت بری نظروں سے کرک کو دیکھا اس نے زنگی سے کہا تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں نہیں صلاح الدین نور الدین زنگی نے اس کا گال تپ تپا کر کہا تم نے شکست نہیں کھائی تم جذباتی ہو گئے ہو جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی میں آؤں گا میرے فلسطین سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا میں آؤں گا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین کی ضرورت تو ہوگی یہ واقعہ 1173 کے وسط کا ہے مصر کے دہاتی اس کی راہ دیکھ رہے تھے ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے وہ آسمان سے آیا ہے خدا کا دین لایا ہے دل کی بات بتاتا اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھا دیتا ہے مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے وہ کون تھا جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر مسہور ہو گئے تھے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہے وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے خدا کا دین لایا ہے اور جو لوگ اس کی رات دیکھ رہے تھے وہ اس سوال سے بنیاز تھے کہ وہ کون ہے کافلے گزرتے تھے تو اس کی کرامات سناتے تھے کوئی اکیلا دکھیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اس کے معاجزوں کا ذکر کرتا تھا بعض لوگ اسے نبی اور پیغمبر بھی کہتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے اور اس کی خوشنودی کے لیے انسانی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے ان میں کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کیسا عقیدہ ساتھ لائیا ہے لوگ ابھی پسیماندکی کے دور میں تھے علم سے بے بہرہ تھے اور قدرت کے ستم کا شکار رہتے تھے انہیں جہاں امید بنتی تھی کہ ان کے مسائب کا حل موجود ہے وہاں جا سجدے کرتے تھے ان کی اکثریت مسلمان تھی اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آب و تاب سے پہنچی تھی مسلمانوں نے مسجد بنا رکھی تھی رب قابع کی حضور پانچوں وقت سجدے بھی کرتے تھے مگر اسلام کے سچے عقیدے کو پختہ ترک کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کال علم کی ایک کتاب بنا ڈالا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا کہ قرآن کو صرف امام سمجھ سکتا ہے چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایسا لفظ بٹھا دیا تھا اور انہیں باراور کرا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے اور غیب میں جانکنی کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے اماموں نے انسان کو ایک کمزوز چیز بنا دیا تھا اس مقام سے وسوسے اور تہمات پیدا ہوئے سہرائی آنڈیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آواز سنائی دینے لگی جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آسکتی بیماریاں جنات اور شر شرار بن گئی امام معالج اور عامل بن گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں انسان غیب سے اور غیب کی سزا سے اتنے خوفزدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز لبے کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق اور غیب کی سزا سے بچانے کا یقین دلاتی تھی یہی وجہ تھی کہ لوگ بیتابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے جو آسمان سے آیا اور مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے وہ مصر کے اس دہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا سلاہ الدین عیوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی لیکن وہ بھی کہا کر تتا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں دراصل سرحد عقیدوں کی درمیان تھی جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا اسی باعث سلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رعایہ کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائیں خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کاروائی کرنی پڑے انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے اس کے برعکس سلیبیوں کی جنگ ملگیری کی حوث کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے کافلوں کو لوٹنے کا کام بھی سلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا سلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت پانچ سے دس گناہ ہوتی تھی مگر وہ مٹھی بر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے شکست نہ کھائیں تو بھی فتح حاصل نہ کر سکتے تھے وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانے قربان کرتے ہیں سلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترقیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو دس غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدی کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے چنانچہ سلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور سلیبی عالموں اور مفقروں نے مسلمانوں کی اسکری روح کو مردہ کرنے کیلئے ان کی کردار کشی شروع کر دیتی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا سلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب سلیبیوں کی خلاف اٹھتے تو اس وقت تک سلیبیوں کی نظریاتی الغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو دو طرفہ استعمال کیا تھا اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران عمراء اور وزراء وغیرہ تھے دولت عورت اور شراب کا دلدادہ بنا دیا تھا اور نیچے یعنی پسے ماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیئے تھے جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن حرب و ضرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالے وضع کی اسی طرح سلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے تین چار یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض سلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی تھی وہ اس نظریہ کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے زوردار حملہ ان کے مذہبی آقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حکارت پیدا کر دے اس مکتبہ فکر کے سلیبی مفقروں میں فلیپ آگسٹس سر فیرستہ یہ سلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں یہ سلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کے بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی آیاشی میں ڈبو دو آگسٹس اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتیار ڈال کر سلہ کر لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا ہم جس دور یعنی گیارہ سو انتر کے لگ بگ کی کہانی سنا رہے ہیں اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کانا مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا اس نے زنگی کو تعوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معایدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بیخکنی کے منصوبے بنا رہا تھا اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی اس کی بات چالے ایسی خوفیہ ہوتی تھی کہ اس کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے اس پر اپنے ساتھیوں نے یہاں تک الزام آئیت کیا تھا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور ان کے ساتھ سودا بازی کر رہا ہے ایک یورپی مورخ آندر آزون کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹس نے کہا تھا ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ کی نزبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتیار ڈال کر سلح نامہ کرو معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور سلح نامہ کے علٹ عمل کرو کیا میں ایسا نہیں کر رہا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتی کی دو لڑکیاں دمشق کے ایک شیخ کے حرم میں ہیں کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ نہیں لے چکے کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کر مارو یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جھڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی اس سازش کا یہ نتیجہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاری شولہ بننے لگی تھی جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کرا کا محاصرہ اس حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ صلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے سے باہر شکست دے چکا تھا اسے محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اسے محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت کاہرہ جانا پڑا وہ دل برداشتہ تو نہیں تھا لیکن دل پر ایسا بوجھتا جو اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا اس کی فوج کے سپاہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے کاہرہ لے جایا جا رہا ہے لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان ایوبی کے عظم لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان ایوبی کے عظم اور لڑنے کے طریقہ ایکار کو سمجھ دیتے حیران تھے کہ اس نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کا قائل تھا اس کے ہیٹ کواٹر کے دو تین سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سوڈان میں تکیو دین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور اسے خیریت سے پیچھے ہٹانا ہے سلطان ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا وہی مصر کے اندرونی حالات کی رپورٹ لے کے آیا تھا سلطان ایوبی نے کرک سے کوچھ کے حکم کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیے جائیں گے اور کوچھ بہت تیز ہوگا اس حکم سے سب کو شک ہوا کہ کچھ گڑ بڑھے سفر کی پہلی شام آئی فوج رات بر کے لیے رک گئی سلطان ایوبی کا خیمہ نصب ہو گیا تو اس نے اپنے آلہ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے عہدیداروں کو بلایا اس نے کہا آپ میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں معلوم نہیں کہ میں نے محاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو کاہرہ کیوں لے جا رہا ہوں بے شک محاصرہ ٹوٹا نہیں آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا میرے رفیقو ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں اپنے رفیق وہ سلیبیوں کی رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے اگر علی بن سفیان اس کے نائب اور غیاز بل بیس چوکست نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے وہاں سلیبیوں اور سوڈانیوں کی حکمرانی ہوتی ارسلان جیسا حاکم سلیبیوں کا آلہ اکار نکلا وہ الادریس کے دو جوان بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے اگر ارسلان غدار تھا تو آپ اور کس پر بروسہ کریں گے حاضرین پر سناٹا تاری ہو گیا بیچینی اور استراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا اس دور کا ایک وقائے نگار قاضی بہاو دین شداد کی کسی غیر مطبوع تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دو تین کندیلوں کی کامپتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسری کے لیے اجنبی ہوں وہ آنکھ بھی نہیں جبکتے تھے سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ اس کا لبو لے جا اور انداز اس پر اثر انداز ہو رہا تھا سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ ستا جو سب کو ڈرا رہا تھا اس نے کہا میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے بائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے اور جہاں اس سے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی اسمت دری اور اسلام کی بیخکنی کرتا ہے یہیں اس کا مقصد ہے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا گستاخی ماف سالار آزم ایک سالار نے کہا اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کریں ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہیں ارسلان فوج کا نہیں انتظامیہ کا حاکم تھا آپ کو غدار انتظامی شعبوں میں ملیں گے کرک کلے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے ہم نے نہیں محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے ہم نے نہیں ہمارا امتحان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے پر امن کوچ میں نہیں مصر میں کیا ہو رہا ہے سلاہ الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا علی انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے علی بن سفیان نے کہا غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاص کیلئے رسد روک لی ہے منڈیوں سے غلاء غائب کر دیا ہے تحاتی علاقوں میں اجنبی لوگ آ کر غلاء اور خردنوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں گوشت ناپید کر دیا گیا ہے رسد اگر بیجی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے یوں بھی ہوا ہے کہ رسد بیج کر دشمن کو اطلاع دے دی گئی دشمن نے رسد کے کافلے کو راستے میں روک لیا شہر میں بدکاری عام ہو گئی ہے جوے بازی کے ایسے دلچسپ طریقے رائج ہو گئے ہیں جن کے ہمارے لڑکے آدھی ہوتے جا رہے ہیں دہاتی علاقوں سے فوج کو بھرتی نہیں ملتی اور جانور بھی نہیں ملتے فوج میں بے اتمنانی پیدا ہو گئی ہے ہمارے قومی کردار کو تباہ کرنے کے سامان پیدا کر دیئے گئے ہیں انتظامیہ کے حکام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں انہیں یہ لالچ سلیبیوں نے دے رکھے ہیں ان حاکموں کو باہر سے بے دریغ دولت مل رہی ہے چونکہ سلطنت اور امارت کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے انہوں نے ایسی فضاء پیدا کر دی ہے جو دشمن کے لیے سازگار ہے سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں عجیب و غریب عقیدے پھیل رہے ہیں لوگ غیر اسلامی اصولوں کے قائل اور پابند ہوتے جا رہے ہیں اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں فوج انہی علاقوں سے ملتی ہے اور ہماری موجودہ فوج انہی علاقوں سے آئی ہے بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدے فوج میں بھی آ گئے ہیں کیا آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا حاضرین میں سے کسی نے پوچھا جی ہاں علی بن صفیان نے کہا میرا تمام تر شعبہ مجرموں کی سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے میں مصروف ہے میں نے اپنے جاسوس اور مخبر دیہاتی علاقوں میں پھیلا رکھے ہیں مگر دشمن کی تخریبکاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کے آدمیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بائی دشمن کے جاسوسوں اور تخریبکاروں کو پناہ اور تحفظ دیتے ہیں کیا آپ یہ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ دیہاتی علاقوں کی بعض مسجدوں کے امام بھی دشمن کی تخریبکاری میں شامل ہو گئے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انتظامیہ فوج کے سپرد کر دوں سلاح الدین ایوبی نے کہا فوج جس مقصد کیلئے تیار کی گئی ہے یہ اسی کی تکمیل کا فرض ادا کرتی رہے تو سلطنت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور فوج کے لیے بھی جس طرح ایک کوتوال سالار نہیں بن سکتا اس طرح کوئی سالار کوتوال کے فرائض بھی سر انجام نہیں دے سکتا البتہ ہر سالار کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کوتوال کیا کر رہے ہیں ہر سالار کو باخبر رہنا چاہیے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے کیا واقع فرائض میں کوتا ہی تو نہیں ہو رہی میرے رفیقو ہمیں خدا نے تاریخ کی سب سے زیادہ کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے مصر کے حالات آپ نے سن لیے ہیں سوڈان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے تکیو دین اپنی غلطیوں کی بدولت سوڈان کے سہران میں پھنس کے رہ گیا ہے اس کی فوج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر گئی ہے اس کی پسبائی بھی موم کے نظر نہیں آتی میں کہہ نہیں سکتا کہ محترم زنگی کرک فتح کر لیں گے یا نہیں لیکن اسے بھی اپنی ناکامی کہتا ہوں آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں مگر دشمن نے جس محاذ پر حملہ کیا ہے اس پر دشمن کو شکست دینا آپ کے لیے بظاہر آسان نظر نہیں آتا آپ تیغزن ہیں سہراؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ سلیبیوں کے اس محاذ پر آپ بہتیار ڈال دیں گے حاضرین میں چند ایک جو شیلی اور پرعظم آوازیں سنائی دی سلطان ایوبی نے کہا اس وقت جو فوج مصر میں ہیں وہ جب شوبک اور کرک کے محاذ سے مصر گئی تھی تو اس کے کمانداروں اور اہدیداروں کا یہ جذبہ بلکل ایسا ہی تھا جیسا آج آپ کا ہے مگر کاہرہ پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کے سبز باغ دیکھے تو بغاوت کیلئے تیار ہو گئے اب اس فوج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم ایسے ایک ایک کماندار اور اہدیدار کو قتل کر کے دم لیں گے ایک سالار نے کہا ہم سب سے پہلے اپنی صفوں کو غداروں سے پا کریں گے ایک اور نے کہا اگر میرا بیٹا سلیویوں کا دوست نکلا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا ایک بڑے نائب سالار نے کہا میں اس قسم کی جوشیلی اور جذباتی باتوں کا قائل نہیں سلطان ایوبی نے کہا حاضرین کا جوش غزبناک ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جو سلطان ایوبی کے سامنے بات کرنے سے ڈرہ کرتے تھے مگر اب یہ سن کر کہ ان کی فوج کی وہ نفری جو مصر میں ہے دشمن کی تخریبکاری کا شکار ہو کر اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی ہے تو وہ لوگ آگ بگولہ ہو گئے ایک نے سلطان ایوبی کو یہاں تک کہہ دیا تحمل سے سوچنے اور بردباری سے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحمل اور بردباری تحمل اور زیادہ بگاڑ دیتی ہے ہمیں اجازت دیں کہ کاہرت تک ہم ایک بھی پڑاؤ نہ کریں ہم آرام اور خوراک کے بغیر مسلسل سفر کریں گے ہم اس فوج کو نہتا کر کے قید کر لیں گے سلاہ الدین ایوبی کے لیے ان حکام پر کابو پانا محال ہو گیا اس نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مجلس برخواست کر دی علی الصبح فوج نے کوچ کیا یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تلق جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ علی بن سفیان اس کے ساتھ نہیں تھا شام تک فوج کو دو مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی رات کا پہلا پیر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے لیے قیام کے لیے فوج کو روکا سلطان کھانے سے فارغ ہوا تو علی بن سفیان آ گیا سارا دن کہاں رہے علی سلطان ایوبی نے پوچھا گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا علی بن سفیان نے جواب دیا اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا کیسا شک آپ نے رات دیکھا نہیں کہ تمام سالار کماندار اور اہدے دار کس طرح اس فوج کے خلاف بڑک اٹھے تھے جو مصر میں ہے علی بن سفیان نے کہا مجھے شک ہونے لگا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اس طرح بڑکائیں گے میرا شک صحیح ثابت ہوا انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائیں ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشل ہو گئی ہے میں نے سپائیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہماری حساتی کاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں ہم جاتے ہی انہیں ختم کر دیں گے پھر سوڈان میں فنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے قابل صد احترام امیر اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو کاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے دون رہی ہے مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل معارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے سلطان ایوبی نے کہا مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج دو حصوں میں بٹھ کر آپس میں ٹکرا جائے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا پھر کچھ کہنے لگا جب ہم کاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین کاسد بیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرکی سمت کوج کا حکم دے دوں گا شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچھ کرا دوں تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے تم نے اچھا کیا ہے علی میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا